اگر آپ چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ابھی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کریں اور رہیں باخبر پشاور ایک بار پھر دہشت گردوں کے نشانے پر نیجی بینک اور سکول کے قریب دھماکے کے نتیجے میں تین بچوں سمیت سات افراد زخمی ہو گئے پولس کے مطابق پشاور کے علاقے ورسک روٹ پر سڑک کنارے نصب دھماکہ خیز مواد پھڑ گیا دھماکے کے نتیجے میں بینک کے شیشے بھی ٹوٹ گئے جبکہ قریبی دکانوں کو نقصان پہنچا پولس نے بتایا کہ دھماکے کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو ٹی میں اور سیکیورٹی اہلکار موقع پر پہنچ گئے ریسکیو اہلکاروں نے بچوں کو فوری طور پر طبیعی امداد کے لیے ہسپتال منتقل کیا جبکہ سیکیورٹی اہلکاروں نے جائے وقوا کو گھیرے میں لے لیا پولس کے مطابق واقعے کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں اور یہ پتہ لگایا جا رہا ہے کہ دھماکہ خیز مواد کب لائیا گیا اور کس گاڑی میں لائیا گیا دھماکے کے نتیجے میں نیجی بینک کا عملہ محفوظ رہا ترجمان لیڈی ریڈنگ ہسپتال کے مطابق ورسک روٹ پر دھماکے سے سات افراد زخنی ہوئے جن میں تین بچے شامل ہیں ترجمان کے مطابق زخنی بچوں کی عمریں سات سے دس سال کے درمیان ہیں ترجمان کے مطابق زخنی بچوں کی عمریں سات سے دس سال کے درمیان ہیں